دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی دہشتگرد کو دیکھنا ہے اس کو ریکنائز کرنا ہے تو یہ ہوتا ہے دہشتگرد یہ نیتن جاؤ یہ دیکھیں آپ یہ ہے دہشتگرد اصل اسرائیلی وزیراعظم نے اپنی ہی فوج کے خلاف بیانداد دیا اور کہا کہ ہماری فوج نکام ہو گئی ہے وہ ہماس کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکی اسرائیلی قوم نکل کر مظاہرے کر رہی ہے اور اپنی قوم حکومت سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ یہ بدماشی اور گنڈا گردی بند کریں انسان نگران حکومت کا کام ہوتا ہے وہ آئے ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائے غیر جانب دار الیکشن کروائے کسی کی سائیڈ نہ لے اور وہ الیکشن کمیشن کو ہر طرح کی سہولت فراند مریم نواز کے مطابق کیا ہے جی سب کچھ ہمارے مطابق ہو جی ایمپائر بھی ہمارے ہو سارے پولیس بھی ہماری ہو وہ دو نومبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ وہ پاکستان کو خود با خود چھوڑ دیں نہیں تو ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا ہماس نے اسرائیل کا ٹینکوں سے جو حملہ تھا اس کو نکام بنا دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اور میں ہوں اسلام خان ہمارے 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 ہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم تعلیم کے لئے کام کر رہے ہیں وہ پھر بیانات بھی دے رہے ہیں پارٹیز کے خلاف اور سائج بھی لے رہے ہیں تو یہ کام نگران حکومت کا نہیں ہوتا نگران حکومت کا کام ہوتا ہے وہ آئے ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائے غیر جانبدار الیکشن کروائے کسی کی سائیڈ نہ لے اور وہ الیکشن کمیشن کو ہر طرح کی سہولت فرام کرے یہ کام ہوتا ہے نگران حکومتوں کا لیکن یہ نگران حکومتیں ایسی بیٹھی ہیں غیر قرونی طریقے سے کہ وہ ہر طرح کے مزے بھی لے رہے ہیں وہ موجے بھی مار رہے ہیں وہ کرپشن بھی کر رہے ہیں وہ سارے کام کر رہے ہیں جو ان کے نہ ان کو آئین اس کا ان کو حق دیتا ہے نہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش ہے نہ قانون میں کوئی گنجائش ہے پاکستان میں تو اس وقت نگراہ کنتوں کو تو مزے لگے ہوئے اور جو لوگ اٹھا اٹھا کر اندر بٹھائے جا رہے ہیں نگراہ کنتوں میں جو بیٹھے ہیں سارے وہ لوگ بھرتی کیے جا رہے ہیں جو اس بھگوڑے نواز شریف کی مدد کریں نون لیگ کی مدد کریں اور اس کے لیے یہاں پر لیول پلائنگ فیلڈ بنائیں اب لیول پلائنگ فیلڈ مریم نواز کے مطابق کیا ہے جی سب کچھ ہمارے مطابق ہو جو ایمپائر بھی ہمارے ہو سارے پولیس بھی ہماری ہو سب کچھ ہمارا اور ہم جائیں ہم بس الیکشن اناؤنس ہو اور ہم جائیں اور وہاں پر بٹھپے لگ جائیں لوگوں کو بھی بارحال جانے کی ضرورت نہیں ہے کوم پاکستانی کوم کو بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے اٹھپے بھی وہ خود ہی لگا لیں گے تو یہ اس وقت نگران حکومتوں کا کام ہے وہ جو یہاں کر رہی ہیں اور وفاق میں جو نگران حکومت ہے انوارالہ کاکر جو کاکر صاحب جو اس وقت کاکر بنے ہوئے ہیں نگران حکومت میں وزیراعظم بن کر وہ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں ایسے ایسی باتیں کر رہے ہیں نہ جن سے ان کا کوئی لینا دینا ہے نہ ان کو کوئی اختیار ہے ان کا کام صرف صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے سیکیورٹی پروائیڈ کریں یہ کام ہے نگران حکومت کا اور اس وقت جو نگران وزیراعظم صاحب ہیں ان کا ان کا یہ کام یہ کہ وہ بتائیں جی ہم وہ پروجیکٹ شروع کریں گے ہم پاکستان میں وہ خوشحالی لائیں گے بھائی آپ کو صرف تین مہینے کا منڈیٹ ہے تین مہینے کے بعد آپ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے اور جہاں ہمارے جو عدلیہ بیٹھی ہے اس کا بھی کوئی لین کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے اس سے ہماری تو لگتا ہے عدلیہ بھی آئین اور قانون کو بھول گئی ہے اس کا بھی کوئی آئین اور قانون سے کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہے تو یہ حالات ہیں پاکستان میں اس وقت کوئی پاکستان میں نہ آئین ہے نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی law and justice کا کوئی سسٹم ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں لوگوں کے ساتھ نقصانات ہو رہے ہیں لوگ کے اور وہ کان جائیں پولیس کے پاس جائیں تو پولیس نہیں سنتی عدالت میں جائیں تو عدالت نہیں سنتی تو پاکستان میں شوق دھلات بہت خراب ہیں تو پاکستانی قوم کو چاہیے کسی خلاف آواز اٹھائے اپنے حقوق کے لیے لڑے اپنے حق کے لیے لڑے یہ ہے پاکستانی قوم کا کام یہ نہیں کہ آپ جو مرضی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا جائے جو مرضی آپ کوئی چھتر مارتا جائے آپ چھپ کر کے بیٹے رہے اور آپ کہیں جی ہمیں تو چھتر پڑے ہیں تو چھتر کھا لیتے ہیں تو یہ تھوڑی ہوتا ہے ایک مسلمان کو حق اور سچ کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا تب ہی جا کر آپ کے لیے خوشحالی آئے گی اور آپ کے ملک پہ ترقی ہوگی اور آپ آگے مسلم اور مسلم امہ کے لیے بھی کوئی کام کر سکیں گے جو دوسری خبر ہے کہ افغانستان کے جو لوگ پاکستان میں مقیم تھے اور جو باقی غیر ملکی کسی افریقہ ملک سے ہیں یا کہیں سے ہیں ان کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی ایک مہینہ پہلے کہ آپ پاکستان کو اکتیس اکتوبر تک چھوڑ دیں تو اب وہ اکتیس اکتوبر کی ڈیٹ آگئی بلکہ دو نومبر تک سو ماف کیجئے گا چھوڑ دیں تو دو نومبر کی ڈیٹ آگئی ہے دو نومبر کا کہا گیا ہے غیر ملکیوں کو غیر ملکی جو غیر مقیم ہیں پاکستان میں ان کو دو نومبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ وہ پاکستان کو خود با خود چھوڑ دیں نہیں تو ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا تو یہ یہ جو انیشیٹیو لیا گیا اس نگران حکومت کی جانب سے اتنا بڑا فیصلہ اس نگران حکومت نے کر دیا تمہارا کام تھا کہ تم یہ آتے اور الیکشن کرواتے اور جو اگلی حکومت آتی ووٹ لے کر وہ یہ فیصلہ کرتی کہ ان کو کس طرح نکالنا اور کیسے نکالنا یہ آپ کا تو کام نہیں تھا اتنا بڑا فیصلہ آپ نے لے لیا آپ نے ایک مہینے کی ڈیڈ لائن دے کر وہ جو لوگ بیس بیس تیس تیس سال سے یہاں رہ ہے تو آپ کو ہم ملک بدر کر دیں گے وہ یہاں کاروبار کر رہے ہیں یہاں جوبز کر رہے ہیں یہاں ان کا رہنا ہے پڑا یہاں انہوں نے شادیاں کر لیا ہے رشتہ دار بن گئے ان کے یہاں پر اور اب آپ ان کو تھریٹ دے رہے ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا اپنے ایک حمسائے ملک کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ آپ اس طرح کا روئیہ کبھی بھی نہیں برت سکتے یہ پتہ نہیں کس دور میں رہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک چھوڑ دے ایک مسلمان ملک ایک مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک چھوڑ دے نہیں تو ہم تو یہ ملک بدر کر دیں گے ٹھیک ہے وہ قانون ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہم نے ایسے مسلمان ایک اسلامی ملک کے رہائشی اور ایک اسلامی ملک کے سربراہ ہوتے ہوئے ایک اسلامی سٹیٹ ہوتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو ہم نے سہولتے دینی ہے ان کے ساتھ ہم نے مل کر چلنا ہے تو ایسے تھوڑی ہوتا کہ آپ دھمکیاں دیں اور لوگ کہیں کہ یہاں سے بس نکل جاؤ مہینی کے اندر نہیں تو ہم تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے تو یہ ایک بہت ہی غلط اقدام تھا جو نگراہ حکومت نے کیا کیونکہ یہ نگراہ حکومت کے کرنے کا کام نہیں تھا اور جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ حماس نے اسرائیل کا ٹینکوں سے جو حملہ تھا اس کو نکام بنا دیا ہے اسرائیل کوشش کر رہا تھا کہ وہ زمینی راستے کے ذریعے حماس کو نستو نبود کرے غزہ پر اٹیک کرے غزہ پر قبضہ کر لے تو حماس نے بڑی دیدہ دیلیری سے اور بڑی چلاکی سے اور بڑی مہارت سے جو ہے اسرائیل کا یہ جو حملہ تھا اس کو نکام بنا دیا اور اسرائیلی فوج کو اپنے ٹینک اور اپنے فوجیوں کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے اسرائیلی فوج کو فرار اختیار کرنا پڑا ہے القاسم برگیڈ نے بھرپور جوابی حملہ دیا اسرائیلی فوج کو اور اسرائیلی فوج اپنا پتہ نہیں کس طرح بھاگی وہاں سے دم دبا کر کہتے ہیں جس طرح بھاگنا تو دم دبا کر بھاگی ہے اسرائیلی فوج اس وقت جب یہ زمینی راستے کے ذریعے حملہ کرنا چاہ رہے تھے اور مسلسل تین دن کی کوشش کے بعد اسرائیلی فوج کو موک کی کھانی پڑی ہے اور وہ واپس الٹے قدم بھاگنے کی کیا انہوں نے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اسرائیلیوں کو یہودیوں کو اس وقت جب وہ القاسم برگیڈ نے اسرائیلی فوج کو تمام ارادے اس کے ملی املیٹ کر دیئے اور ان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تو ہم آس نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالی کی طاقت ہے اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے اپنے اللہ تعالی کی مدد سے ان کو شکست دیں گے تو اس کے جواب میں اسرائیلیوں نے کیا کیا اسرائیلی فوج نے اس کے جواب میں دوبارہ غزہ پر اندہ دھوند تیاروں سے اپنے بمباری کی اور اس بمباری میں دوبارہ ہسپتالوں کو ٹارگٹ کیا گیا سکولوں کو ٹارگٹ کیا گیا مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا عام سویلینز کو عورتوں کو بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ کہاں ٹارگٹ کرے کہاں نہیں کرے اندھا دن پمباری کرتا ہے اسرائیل جب بھی کرتا ہے اور اس کا انسانیت سے اسرائیل کا کوئی لینا دینا نہیں ہے مسلسل دراندازی گنڈا گردی اور بدماشی اسرائیل کی جاری ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے اسرائیل دہشت گردی پر اتر آیا ہے اس وقت کوئی یومین کی بات نہیں مان رہا کوئی کسی کی وہ بات نہیں مان رہا کوئی انسانی ہے کوئی کے کسی تنظیم کی اسرائیل بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے بلکل اور وہ نیتن جاؤ دھمکیاں جو دے رہے بیٹھ کے وہاں پر وہ اس طرح بدماش اور گنڈے نہیں ہوتے جیسے بدماش اور گنڈا ایک دہشت گرد یہ ہوتا ہے اصل دہشت گرد میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نیتن جاؤ کو اگر آپ نے دہشت گرد کو دیکھنا ہے میں دوبارہ سے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی دہشت گرد کو دیکھنا ہے اس کو ریکنائز کرنا ہے تو یہ ہوتا ہے دہشت گرد یہ نیتن جاؤ یہ دیکھیں آپ یہ ہے دہشت گرد اصل اس طرح اس کو کہتے ہیں دہشت گرد یہ جو آپ ادھر آپ مسلمانوں پر حملے کر کر اور اپنے ٹاؤٹ بندے ادھر شامل کر کر آپ حملے کرواتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے حملہ کر دیا وہ دہشت گرد نہیں ہوتے وہ تو نون سٹیٹ ایکٹیو ایکٹرز ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اصل دہشت گرد جو ریاستی دہشت گردی کرتا ہے یہ دہشت گردی ہے اور اسرائیل نے دھمکی دیا ہے کہ الکدس ہسپتال کو خالی کر دیا جائے چوبیس گھنٹے کے اندر نہیں تو اس ہسپتال کو بھی اڑا دیں گے جس میں بہت بڑی تداد اس وقت زخمیوں کی بچوں کی عورتوں کی مجود ہے اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اس ہسپتال کو خالی کریں نہیں تو ہم اس ہسپتال کو تیار اپنے تیاروں سے پمباری کر کر اڑا دیں گے تو یہ دیکھیں یہ انسانیت کے خلاف کتنا بڑا قدم ہے تو اور دہشت گردی کیا ہوتی ہے یہی تو ہوتی ہے دہشت گردی یہ ایک سٹیٹ ایک سٹیٹ ٹیروریزم اس کو کہتے ہیں تو یہ میں امریکہ کو یہ جو انسانی حقوق ہیں چیپین ملک بنتے ہیں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دہشت گردی ہوتی ہے اس طرح دہشت گردی ہوتی ہے اور یہ دہشت گرد ہے تو آپ کی دہشت گردی یہ دہشت گردی ہوتی ہے اور اسرائیل اس بمباری میں دو سو تین سکول تباہ ہو چکے ہیں اور ساڑھے آٹھ ہزار فلسطینی اس وقت جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور تقریباً بیس پچیس ہزار کے قریب زخمی ہے تو یہ اسرائیل کی بدماشی اور گنڈا گردی ہے جو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو رہی ہے اور اسرائیلی یہودی اپنا اصل چہرہ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ساری بدماشی اور گنڈا گردی کے خلاف اسرائیلی خود نکلے ہوئے ہیں اسرائیل کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیل کے اندر اسرائیلی قوم نکل کر مظاہرے کر رہی ہے اور اپنی قوم حکومت سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ یہ بدماشی اور گنڈا گردی بند کریں انسانیت کا قتل بند کریں اسرائیل میں بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے امریکہ میں بہت بڑے مظاہرے ہوئے پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیل کی اس بدماشی اور گنڈا گردی کے خلاف اور اس شکست سے دو چار ہونے کے بعد اسرائیلی وزیر آزم نے اپنی ہی فوج کے خلاف بیان دال دیا اور کہا کہ ہماری فوج نکام ہو گئی ہے وہ حماس کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکی تو دیکھیں ان کو مو کی کھانی پڑی ہے میرے اللہ کے پلین ہے میرے اللہ کا رحم ہے کرم ہے کہ ان بدماشوں کو دہشتگردوں کو مو کی کھانی پڑی ہے اور حماس کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور ج جو جو لوگ ایران اور جو ممالک لیبیا لبنان سیریا ترکی جو بھی ممالک شامل ہیں اس ایڈ میں اور مدد میں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں وہ انسانیت کی اور مسلمانوں کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اور جسٹس بابستہ نے آڈیو لیکس پر سمات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے وزیر آزم اور ان کی فیملی کی آڈیو ریکارڈز کی اور آپ نے پھر ان کو پبلک کر دیا یہ کس کتاب میں لکھا ہے کون سے قانون میں ہے کیا بغیر کسی اجازت کے کسی بھی شخص کی آڈی کہ آپ نے آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں فون کال ریکارڈ کر سکتے ہیں اور آپ نے وزیر آزم کی آڈیو کال اور ٹیپز ریکارڈ کر دی تو اس پر سماعت ہو رہی ہے ابھی جسٹس بابستہ نے اس پر مہینے کی سماعت ملتبی کرتی ہے مہینہ بعد دوبارہ سماعت ہوگی اور ایف آئیے کو اور تمام اداروں کو طلب کر لیا انہوں نے کہا کہ کون سی ایجنسی ہے مجھے جواب دیا جائے کون سی ایجنسی ہے جو وزیر آزم کی آڈیو ٹیپز ریکارڈ کر رہی تھی آڈ کچھ چل رہا ہے اور بہت تباہی چل رہی ہے آپ دیکھیں کہ انزمام علاق جو چیف سلیکٹر ہیں انہوں نے بھی اسطیفہ دے دیا ان کے اوپر کوئی الزام لگائے گئے کہ آپ یہ کرکٹ کمیٹی سے کوئی آپ کے تعلق ہے آپ اپنی مرضی کے من پسند کھلاڑیوں کو اور لوگوں کو آپ نے رکھا ہے تو انزمام نے اسطیفہ دے دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی انکوائری کروائی جائے اور آپ دیکھیں نا نجم سیٹی آ جاتا ہے زکا شرف آ جاتا ہے جن کو نہ کرکٹ کی علف بے کبھی نہیں پتا تو ایسے لوگ پاکستان کو کہاں سے رن کریں گے اور پانچ ماہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلیئرز کو تنخواہی نہیں دی گئی سینڈرل کنٹریکٹ ہی نہیں سائن ہوا تو یہ کیسے پی سی بھی چل رہے کیسے پاکستان کی کرکٹ چلے گی اور پھر ہم بیچارے کھلاڑیوں کو گالیاں دیتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان سے ڈیمانڈز کرتے ہیں آپ دیکھیں گے وہ کتنے مشکی رلات میں انڈیا میں بھی کنڈیشنز میں کھیل رہے ہیں اور پھر اپنے ملک میں ہمارا پی سی بھی ان کے لئے کتنی آسانیاں پیدا کر رہے اور کتنی مشکلیں پیدا کر رہے ہیں تو کچھ آپ اپنے کھلاڑیوں کو سپورٹ کریں ان کا جذبہ بڑھائیں انشاءاللہ اللہ رچاہ تو ابھی بھی پاکستانی کے لئے کی ٹیم اللہ حافظ